بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں تاہر ڈھنسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایس ڈی ٹی وی کچھ دن پہلے میں نے ڈاکٹر بکار مسود صاحب کے ایک آرٹیکل کا ایک جملہ پڑھا ہیر ریزنگ تھا بڑا کنسرننگ اور میں نے فیصلہ کیا کہ ان کا انٹرویو کیا جائے اور ان سے ڈیٹیل میں اس پہ پوچھا جائے اور وہ جملہ یہ تھا کہ that for couple of years we should expect austerity with no growth with no growth اور یہ اس وقت کہا جا رہا ہے جس وقت چار سے پانچ یا چھے فیصد تک جو جی ڈی پی کا ہے which is more than 10 billion ڈالر بارہ تیرہ بھی ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ وہ صرف floods نے claim کر لیے اور صرف یہی نہیں بلکہ جو cotton کا main سندھ کا جہاں پہ 30% yield زیادہ ہوتی ہے وہ ساری ڈسٹروئے ہوگئی ہے جو ساؤتھ پنجاب میں cotton ہوتی تھی وہ partially یا کافیت تک وہ damage ہے livestock بالکل لوگ تو کچھ کہتے ہیں کہ ایک million animals جو ہیں وہ they are gone ایک million flood میں جو ہے وہ household چلے گئے تو اور پھر اوپر یہ بھی مجھے پتہ لگا ہے کہ آئی ایم ایف کا خیال ہے واشنگٹن میں کہ جب تک political instability یہ نہیں ٹھیک ہوتی اس وقت تک جو real economic growth ہے real sector میں لس ایم اور investment باقی اس کا trigger دوبارہ ہونے کے chances مشکل لگتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے اسی لیے ڈاکٹر وقار مسود صاحب کے پاس ڈاکٹر صاحب پہلے جو ہے secretary general finance رہے ہیں special secretary رہے ہیں ایس اے پی ایم بھی رہے ہیں so he knows the subject very well like his mother tongue ڈاکٹر صاحب very warm welcome تھوڑا سا ہم نے بتائیں یہ جو بات میں نے کی ہے اس کو تھوڑا اور روشنی ڈالیں پھر آگے بات کرتے ہیں یہ تو واقعی بڑا ملک کے اوپر بہران استاد آن کے پڑی ہے کسی کو اس کا علم ہی تھا اور آفتیں تو ایسی ہوتی ہیں اور آپ کی جو بتا دی تفصیلات وہ بلکل اسی طریقے سے نقصانت کا اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ کہ ابھی بھی بہت قبلس وقت ہے کہ ہم صحیح اندازہ لگا سکے اس وقت جیسا ہم بات کر رہے ہیں اس وقت بھی rescue and relief کا کام چل رہا ہے بلکل تو یہ تو پہلا مرخلہ ہوتا ہے جب یہ پانی اتر جائے گا اس کے بعد صحیح ٹی میں جا کر اندازہ لگائیں گی کہ کن کن مقامات پر کیا کیا واہی تباہی جو ہے damage need assessment جو ہے جی ڈی ایل اے کہلاتا ہے damage need assessment میں تو صرف اس موقع کی یہ کہوں گا کہ ہمیں بہت زیادہ مایوس نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ جو دو ہزار پانچ کے زلزلے میں بھی آپ نے دیکھا پھر دو ہزار دس کے سلابوں میں آپ نے دیکھا کہ یہ قوم جو ہے ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھنے والی ہے تو اگر کہیں کوتہی بھی ہوئی ہے ان اداروں سے جن کی یہ بنیادی ذمہ داری تھی تو وہ قصر پوری کر دی ہمارے لوگوں نے اور بہت ان کی طرف سے سپورٹ پہنچ رہی ہے پہلے مشکل تھا جگہوں پہ پہنچنے کے لئے کچھ ابھی بھی مشکل ہوں گے لیکن ہر جگہ پہنچ رہے ہیں تو یہ ہم اس سے نکال آئیں گے سر ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جو آپ نے ذکر کیا میں نے جو اڈریفٹنگ ایکارنومی بزنس ریکارڈر میں جمعہ کے دن مضمون لکھا تھا اس کا پنیادی جو مقصد تھا وہ ان ہی باتوں سے توجہ دلانے کا تھا ہمارے پولیسی میکرز کو کیونہ ابھی آپ اس بات کی توقع نہ رکھیں کہ گروہ ٹھیک ہے نا بغیر گروہ ٹھیک ہے نا بغیر گروہ ٹھیک ہے نا بغیر جو چار پرسنٹ سے کم گروہ ٹھیک ہے وہ نہ ہونے والی گروہ ٹھیک ہے کیونکہ وہ نیگٹیو اس صورت میں ہوئی جب ساری کے ساری معیشت جو ہے وہ لوگ ڈاؤن بھی تھی تو اب ایسا تو کوئی صورت نہیں ہوئی ایک تہائی لوگ پانی میں ہیں لیکن اس کے باوجود بہت ایکانومی چلتی بھی رہی ہے تو یہ یہ تہ даже یہ یہ جب آپ نے یہ ساری شروعکیا ہے اس وقت آپ کو معلوم تھا اور ابھی سال نہیں آئے کہ پچھلے سال ہم نے بہت زیادہ آ آہ اوورسپینڈنگ کر دی جس کی وجہ سے ہم نے یہ کرنڈ اکاؤنٹ کا بہران کا بھی سامنے کرنا پڑا پھر اi ایف کا پروگرام سختیاں لے کر آیا تو یہ سال ویسے ہی سختیوں کا ہونا تھا اس پہ مستضاد یہ ہے جو ہوا ہمارے سامنے کہ اس طوفان کی حلاکتیں بربادیاں جو ہیں وہ مزید شامل ہو گئی تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ابھی ہمیں دو تین سال جس وطن کفائد شعاری کے اور گروت کو ہم نہ ترجیح دینی چاہیے اور نہ ہی ممکن ہو سکے گا کیونکہ اگر آپ ایسی پھر کوئی کوشش کریں گے تو پھر آپ پٹوڑی سے اتر جائیں گے وہ انفلیشن کو آپ ہیڈ لائن انفلیشن کو آپ چھوڑ بھی دیں جو کوئر انفلیشن ہے وہی وہی دبل ڈیجٹ سے اوپر ہے اور آٹھ دس سال سے کیا آپ کے اپنے جہانے کوئی دو ہزار آٹھ نو کی بات سے کوئر انفلیشن تو اگر بہت ہوتا تھا تو سات آٹھ کی اوپر چلا جاتا تھا تو بلکل بلکل اب تو وہ کنسسٹنٹ کی بات ہے تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ میں بڑا ذمہ داری سے یہ لفظ استعمال ڈرتے ڈرتے میں استعمال کر رہا ہوں لیکن کیا ہی ہم سمجھیں کہ اگلے ایک دو سال کے لیے اب سٹیک فلیشن رہے گی دیکھیں سٹیک فلیشن تو وہ اسے کہتے ہیں کہ گروت بھی نہ ہو اور انفلیشن تو یہ ہی ہے نا اس پر لیکن بلکل تھوڑی سی گروت ہو جائے گی اگر یہ نیگٹیو گروت جو ہے وہ نہیں ہو سکتا اس سے ہم بچ نکلیں لیکن میں دیکھیں ہماری تو اگر 2.4 پرسنٹ کی پاپولیشن گروت ہے تو اپنی جگہ کھڑے ہونے کے لیے ہمیں 2.4 پرسنٹ کی گروت چاہیے لیکن جو ریل گروت ہے ریل سیکٹر میں لسم وغیرہ وہ تو پہلے ہی سلو ہونا شروع ہوگی تھی اور ان ٹاپ آف ڈیٹ ریمیٹنسز بھی اس طفح کم ہی ہیں پہلے سے کوئی تین سو ملین کا فرق ہے یہ کتنا سمتنگ ہے تین سو ملین اگر ایک مہینے میں ہے جی ہاں تو یہ بارتی ہے چھتیس تری کوئن سکس بلین اور تک کم ہو سکتا ہے مطلب چھبیس سے تائیس پر آ سکتا ہے اب یہ جو اس مہینے کا آیا ہے وہ اتنا برا نہیں ہے ٹو کوئن سیون کے قریب تھا جو ریپورٹ ہوا ہے تو یہ نسبت بہتر خبر ہے تو یہ چیلنجز ہیں آئی ایم ایف کا یہ کہنا ہے کہ جناب تو پولیٹیکل انسٹیبیلٹی ہے یہ تو مطلب ہر کسی کو محلوم ہے لیکن بڑا یہ باری سامنے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکنیکل بیل اوٹ آپ جتنا مرضی کرتے رہیں اگر پولیٹیکل انسٹیبیلٹی سے وہ سمجھتے ہیں اور ان کی کنسیڈرڈ اپینین ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ اور بھی ضروری ہوگا کرنا جو کہ ابھی اس وقت ہوتا ہوا کوئی خاص نظر نہیں آتا تو دیکھیں ابھی تو افساس لینے کو ملا ہے ٹرانچ لینیز ہو جائے ابھی ہمیں بہت سے بہت چیزوں کے طرف دیکھنا چاہیے اس وقت تو سلاب نے ہمیں گیرا ہوا ہے اور ہم نے ساری دنیا سے بات کرنی ہیں ہم نے یہاں پر ڈیویلپمنٹ پارٹنرز کی ایک میٹنگ کا احتمام پر وہ ایرا میں کی تھی انہوں نے یاد ہے آپ کو دوہزار پانچ کے اندر دلزلے تھا تو اس وقت اس کا احتمام کیا لیا تھا تو یہ سب کام ہو رہے ہیں ان کی تیاری ہو رہی ہے اور بس میں سمجھتا ہوں جو آپ نے صحیح نشان دہی کی میرے مضمون کا اصل جو تھا مدعا وہ یہ ہی تھا کہ بھئی اب ہمیں اضلت کا مظاہرہ نسی کرنا چاہیے معیشت کو ٹھیک کرنا چاہیے اور اس کو نسبتاً پختہ بنیادوں پر ہم آگے بار رہے ہیں یہ ایک کرزے لے کر اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کو دماغ پر سوار کر کے ختم کر کے دیکھیں نا ہم اتنوں آپ نے اگست میں دو 20 بلین ڈالر تھی بس میں کچھلے سال اگست میں پچھلے سال اگست میں آغست 21 کے اندر اندر کے پاسہ 20 بلین ڈالر تھی سوارے سکیور کیٹھی ہے یقین میں ایک تحرم شخص قامت بھائی دو سب یہ بتائیں کہ یہ تو آپ تو ساٹ اٹھ کے اوپر ہیں اور اس دوران کے اندر کتنے اور آپ کے پاس کرزے آ گئے جو وہ بھی استعمال ڈاکس اب یہ بتائیں کہ یہ تو آپ تو ایس ایک ٹیکنیکل ایس ایکسپرٹ بات کر رہے ہیں جو اس ملک کا خطہ پیتا آدمی ہے ایلیٹ ہے جس کے پاس پیسہ پڑا ہوئے بہت سا سلو گروتھ ہونے کی وجہ سے اس کا پیسہ سرمایہ جیسے کہنا چاہیے سرمایہ ایک سخت لفظ ہو جاتا ہے ہم یوز نہیں کرتے سرمایہ دار ہوئے وہ پریفارم اس طرح سے نہیں کرے گا اور وہ فلڈ سے بھی کوئی بہت زیادہ افیکٹ نہیں ہوا نہیں ہوا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دل اتنا بڑا کر سکے گا کہ وہ زیادہ ٹیکسز دے اور یہ سارا کرے یا دوسرا ڈائریکٹ اگر میں کوئسچن ہوں تو جو گورنمنٹ ہے اس کے پاس اتنا ہنڈل ہوگا پولیٹیکل ہنڈل اس چینج کو ایمپلیمنٹ کرنے کہ وہ ان کو کالر سے پکڑ سکے دیکھیں سوال یہ کہ یہ آپ نے اس بجٹ کے اندر جو پہلی ٹیکسز دے لوگ تھے ان پر مزید ٹیکسز کا بوجھ بڑھا ہے تو ابھی تو سارا جو فوکس ہونے چاہیے توجہ ہونے چاہیے کہ جو آپ دیکھیں ایمپ میں بھی اپنے اس میں لکھا ہے کہ بھی دوہزار تئیس کا بجٹ جو ہے یعنی فسکلیہ بائیس تئیس اس کے اوپر سختی سامنے کیا جائے تو اب ہمارا اصل امتحان یہی ہے کہ جناب یا تو ہم غافل ہو جائے ہیں کہ تو بھی ٹرانچ ملی ہے اور اب ہمیں کیا پر ہوا میرے بجلی کے بیل میں تو وہ سختی سے عمل کر رہے ہیں لیکن جو میں کوئسٹن پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جاں بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا سا نیچے جائیں تو وہ ایک دکان ہے بڑی سی جو کہ سیکنڈ ہینڈر انائی کے اور مختلف جپان سے ہیٹر جو اللہ کے یہاں بیچ رہے ہیں اور وہ کہتا ہے میں فکس ٹیکس دوں گا میں نے ایک دفعہ دیکھا ہے کہ سردیوں کے شروع کے مہینوں میں اس کی ایک دن کی جو سیل ہے جس میں اس کا پروفٹ میں نے کلکولیٹ کیا تھا 50% ہر یونٹ پر اسے بچ رہے کیونکہ پرانی چیزیں تو دو دو لاکھ تین تین لاکھ کی ایک دن میں سیل تھی اس کی اور وہ کہتا ہے میں تین ہزار رپیہ یا فکس ٹیکس دوں گا یہ جو ٹریڈر اور ریٹیلر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو اٹ پار لا کے ڈریکٹ ٹیکس حکومت میں کہہ رہا ہوں لگا سکے گی کیونکہ وہ ان کی کونسٹیچونسی آورڈ دیتے ہیں دیکھیں مطلب کسی سے یہ تواپو کرنا کہ وہ جو ریٹیل پر بیٹھا ہوا ہے آہستہ آہستہ آپ کو ٹی او ایس لانا پڑے گا پوائنٹ اف سیل کی مشین وہاں سے چیک آؤٹ ہو اور وہ پھر ہمارے فنڈ ہمارے ایف می آر سے لیکٹ اپ ہوتا ہے ہر سیل اور یہ دیکھیں اس دفعہ ہم نے تھوڑی سی اجلت کا مظاہرہ کیا دن میں آئی دس اپریل کو کی اور اور دن کے شروع میں بجٹ شائع کر کے انہوں نے ایک غیر مکمل سا ایک قدم اٹھا لیا یہ بڑی میں نے اس وقت بھی جب یہ قدم اٹھایا گیا میں نے کہا کہ بھی ہم یہ قدم نہیں اٹھایا کیونکہ یہ جب تک آپ ان کی مشاورت سے کوئی کام نہیں کریں گے آپ کو بڑی سخت مضاہمت کا سامنا کرنا پڑے گا جو آپ نے دیکھا بھی اور مجھے یاد ہے کہ یہ انجل نصار صاحب ایف پی سی سی آئی کو سادر تھے وہ کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کو لے کر آوں گا میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا تو اس تو کہیں نظر آتا کہ آپ نے کیا کیا اس کے ساتھ ایک اور ہم نے بدقسمتی سے جو خریدار ہیں اس کے قوائف کا حصول اور اس کے شنافتی کا وہ قانون میں ڈالا تھا اسے نکال دیا گیا تو میں آپ سے ارس کروں تاہر صاحب یہ آپ کو آپ کے پاس بہت ٹیکس ہے لیکن آپ کی ٹیکس مشینری جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس سارے ٹیکس سے حصول کر سکتے ہیں جی اگر میں باٹم لائن جو سمجھا ہوں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس ملک کا بڑا ایشو ہے وہ فیزکل سائیڈ پہ یہ کہہ رہے ہیں آپ مہین مطلب اس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں جی جی اور میں کہہ رہا ہوں یہ آرچ کرنی ہے اور اس میں سختی کرنی چاہیے اس میں سختی کرنی چاہیے سختی کرنی چاہیے لیکن دیکھیں سختی کرنے کا بھی طریقہ انداز ہوتا ہے پروگریسیو یا جو بھی بلکل اب اگر یہ کوئی ہیٹر بیچنے والی کی دکان ہے اس کے پاس پی او ایس ہونے اب کوئی پرچون والے کی دکان ہے اس کے پاس پی او ایس نہ ہو تو چلیں میں مان لوں گا دوسرا یہ کہ اب ٹیکنالوجی بہت تابع جاتی جاری ہے اب تو مطلب یہ نہیں کہ یہ پرچون کی دکان والے جو ہیں ان کے پاس لوگ جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ پیمنٹ سسٹم کا حصہ بن جائے آپ مطلب آپ کو پیسے ویسے یہاں رکھنے کی ضرورت ہی نہیں آپ کی چیزیں استعمال کریں خوب مطلب لوگ جو ہیں آپ سے ان کے خریدیں گے لیکن آج میں پڑھ رہا ہوں کراچی کے اندر تین چوری کی بارداتیں ہوئیں اور ہم نے مضاہمت ہوئی اور بچارے جو تھے گولی مار کر گئے وہ گولی مار کر گئے اور کشنی لے کر گئے جان لے کر گئے سو یہ ٹیکنالوجی جو ہے اس کا بہت بہت شکریہ بلکل ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ باٹم لائن یہ نکلی کہ فسکل سائیڈ کی ریفارم کرنی چاہیے اور وہ ریفارم پروگریسیو ہونی چاہیے اور اس پروگریسیو ریفارم کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے بھی ریزولو اور ایک الگ سے میکنزم ہونا چاہیے اگر اس کو سادہ لفظوں میں ہم یہ کہیں تو وہ یہ ہے کہ ابھی تو غریب آدمی ٹیکس دیتا ہے جس سے انڈیریک ٹیکس لیا جاتا ہے جب وہ کارڈ اپنا لوڈ کرتا ہے دیگر بجلی کا بل دیتا ہے اب ڈیریکٹ ٹیکس لیا جائے اور ان لوگوں سے ٹیکس لیا جائے جو گزشتہ ستر پچھتر سال سے ایکشولی بینیفیشری ہیں اس ملک کے اور سرمایہ دار ہیں آج تک کے لیے اتنی ملتے ہیں اگلے پروگرام میں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور ہو سکے تو اپنے کمنٹس لاغ ان ہو کے دے سکیں انٹا کیم پروگرام کو اور بہتر بنا سکیں اللہ حافظ